السلام علیچہ یا عباد اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ جاری ہو ساری اور تمام اہل ایمان کی خدمت میں مولا کائنات کی شہادت کے ایام کی تازگت پیش کرتے ہوئے بیسویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ مما مضا من ذنوبی فنسیتها وهی مثبتت علی یحسیها علی الكرام الكاتبون ما افعل واستغفر اللہ من موبقات الظنوب واستغفره من مقتعات الظنوب واستغفره مما فرض علی فتوانیتو واستغفره من نسیان الشیع اللذی باعدنی من ربی واستغفره من الظلات و الظلالات ومما کسبت یدی و امن بهی و توکل علی کثیراً واستغفره 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 اس دعا کے ساتھ اب نماز بیسویں شب کی نماز یہ مولا کائنات کی روایت کے اعتبار سے پڑھی جا رہی ہے آٹھ رکت نماز امام نے بیان فرمائی اس شب کے لیے دو دو رکت کر کے پڑھی جائے گی ہر رکت میں الہم کے بعد جو سورہ چاہیں تلاوت کیجئے مولا فرماتے ہیں جو شخص اس رات میں یہ نماز آٹھ رکت بجا لائے گا پروردگارِ عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا مگر یاد رکھئے یہ نماز پڑھتے ہوئے آئندہ گناہ کا ارادہ نہ ہو خدا معاف ضرور فرمائے گا مگر ارادہ گناہ کے ساتھ نہیں ارادہ توبہ کے ساتھ اور اب روزے کا ثواب بیسویں دن کے روزے کے بیان میں سرکارِ ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں بیسویں دن جب ہوگا تو خدا تمہارے لیے ستر ہزار فرشتے بھیجے گا کہ تمہیں تھکرائے ہوئے شیطان کے شر سے بچائیں اور وہ ہر دن کے روزے کو سو سال کے روزے کے برابر لکھیں گے پروردگار تمہارے اور جہنم کے درمیان خندق قرار دے گا تمہارے لیے توریت و زبور و انجیل اور فرقان کی تلاوت کرنے والوں کے برابر ثواب تمہیں عطا کرے گا تمہارے لیے جبرائیل کے ہر پر کی تعداد کے برابر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا عرش اور کرسی کی تصویح کا ثواب بھی تمہیں عطا کرے گا قرآن کی ہر آیت کی تعداد کے برابر تمہیں حر العین عطا فرمائے گا پروردگار ہمارے روزوں کو کمال عبادت اور کمال خشو کے ساتھ قبول فرمائے اور اب بیسویں ماہ رمضان کے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفتح لی فیہی ابواب الجنان و اغلق انی فیہی ابواب النئران وفقنی فیہین تلاوت القرآن یا منزل السکینت فی قلوب المؤمنین اور نماز کا سلسلہ آپ کی خدمت مقدس میں ہر روز ایک نماز کا تحفہ اور آج جو نماز بیان کی جا رہی ہے یہ نماز ہے خداوند عالم کے اسم گرامی علیم کے خاص تلاوت کے ساتھ کوئی خاص امور معلوم کرنا چاہتے ہو تو آگاہی یہ امور پوشیدہ کی دورہ کا نماز یعنی اس نماز کے لیے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس پر کوئی خاص امور جو پوشیدہ ہیں اس پر واضح ہو جائیں آشکار ہو جائیں شرط یہ کہ خلاف شریعت نہ ہو اور کسی مومن کے لیے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو اسے چاہیے کہ تین رات مسلسل باوضو ہو کر دورگت نماز بجل آئے بالکل صبح کی نماز کی طرح سے اور نماز کے بعد ایک سو پچاس مرتبہ خدا کا نام پڑھے خدا کا نام علیمو 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 علیم یا یا علیمو یا علیمو یا علیم یا العلیمو العلیمو العلیم تین طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں صرف علیم یا علیمو یا العلیمو ایک سو پچاس مرتبہ اور پھر باوضو حالت میں درود کی تلاوت کرے اتنی ہی تعداد میں اور وضو کے ساتھ یہ درود پڑھنے کے بعد سو جائے خدا عالم خواب میں اسے غیب کے معاملات سے آگاہ کرے گا پروردگار ہمیں زمان غیبت میں امام علیہ السلام کی قربتیں اور محبتیں نصیف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّجِعُونَ زیارتِ شہادتِ مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جانب سے اپنے والدین اہل و حیال اہل خاندان تمام صاحبان ایمان زندہ اور محرومین کی نیابت میں بجالاتیں قربتاً وطاعتاً اِلَى اللَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرْحِمَكَ اللَّهُ يَوْعَ بَلْحِسَنَ كُنتَ اَوَّلِ الْقَوْمِ اسْلَامًا وَاخَلَسِهِمْ ایمَانًا وَاشَدَّهُمْ يَقِينًا وَاخْوَفَهُمْ لِلَّهِ وَاَعْزَمَهُمْ عَنَا وَأَهْوَتَهُمْ لَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآلِه وَآمَنَهُمْ لَا أَسْحَابِ وَأَفُزَلَهُمْ مَنَاقِبِ وَأَقْرَمَهُمْ سَوَابِقُ وَأَرْفَأَهُمْ دَرَجَةً وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآلِه وَأَشْبَهَمْ بِهِ هَدِيَا وَأَخُلْفَانْ وَالسَّمْتَانْ وَالفِئِ اللَّهِ وَأَشْرَفَهُمْ مَنْزِلَةً وَاكْرَبَهُمْ عَلَيْفَ جَزَاكَ اللَّهُ وَنِ الْإِسْلَامِ وَأَرْرَسُولِ وَأَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا قُوِي وَقُوِي تَاهِينَ ضَعُفَ أَصْحَابُ وَبَرَسْتَهِينَ اسْتَكَانُ وَنْهَسْتَهِينَ وَهَنُ وَلَزِمْتَ مِنْهَا جَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآلِه اِذْ هَمَّا أَصْحَابُهُ وَكُنْتَا خَلِیفَتَهُ حَقًّا لَمْ تُنَعْزَ وَلَمْ تَذُرُّوا بِرَغَمِ الْمُنَافِقِينَ وَغَيْزِ الْكَافِرِينَ وَكُرْهِ الْحَاسِدِينَ وَصِغَرِ الْفَاسِقِينَ قُمْتَ بِالْأَمْرِهِ نَفَشِلُوا وَنَتَقْتَهِنَا تَعْتَعُوا وَمَزَيْتَا بِنُورِ اللَّهِ إِذْ وَقَفُوا فَاتَّبَعُوا فَاهَدُوا وَكُنْتَا أَخْفَضَهُمْ صَوْتًا وَأَعْلَاهُمْ قُنُوتًا وَاقَلَّهُمْ كَلَامًا وَأَسْوَبَهُمْ نُطُقًا وَأَكْبَرَهُمْ رَأَيَا وَأَشْجَأَهُمْ قَلْبًا وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا وَأَحْسَلَهُمْ عَمَلًا وَأَعْرَفَهُمْ بِالْأُمُورِ كُنْتَ وَاللَّهِ يَعْسُوبًا لِلدِّينِ أَوَّلًا وَآخِرًا الْأَوَّلُ هِنَا تَفَرَّقَ النَّاسُ وَالْنَّا خِرْهِينَ فَشِلُوا كُنْتَا لِلْمُؤْمِنِينَ آبًا الرَّحِيمًا اِسْارُوا وَالَيْكَ عِيَالًا فَحَمَلْتَا سُقَالَ مَا أَنْهُ زَعُفُ وَحَفِزْتَ مَا أَضَاعُوا وَرْعِيتَ مَا أَحَمَّلُوا وَشَمَّرْتَ إِذْ اِجْتَمَعُوا وَعَلَوْتَ إِذْ هَلَعُوا وَسَبَرْتَ إِذْ أَسْرَوْا أَدْرَكْتَا وَنَالُومِكَ مَا لَمْ يَحْتَصِبُوا كُنتَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا سَبًّا وَنَحْبًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَدًا وَحِسْنًا فُطِرْتَ وَاللَّهِ بِنْ عَمَائِهَا وَفُزْتَ بِحِبَائِهَا وَأَهْرَسْتَ سَوَابِقْهَا وَذَهَبْتَ بِفَضَاعِ لِهَا لَمْ تُفْلَ الْحُجَّتُكَ وَلَمْ يَذِخْ قَلْبُكَ وَلَمْ تَزْعُفْ بَسِيرَتُكَ وَلَمْ تَجْبُ النَّفْسُكَ وَلَمْ تَخِرْ كُنْتَكَ الْجَبْلِ اللَّهِ تُحَرِّقُ الْأَوَاسِفُ وَكُنْتَكَ مَا قَالَ آمِنَنَّا آمِنَ النَّاسُ فِي صُحْبَتِكَ وَذَاتِ يَدِكَ وَكُنْتَكَ مَا قَالَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَعیفًا فِي بَدْنِكَ قَوِيًا فِي أَمْرِ اللَّهِ مُتَوَازِيًا فِي نَفْسِكَ عظیمًا عند اللہ کبیرًا فِي الْعَرْضِ جَلِيلًا عند المؤمنین لم يكن لأهدٍ فِيكَ مَحْمَذٌ وَلَا لِقَاعِلٍ فِيكَ مَغْمَذٌ وَلَا لِأَهَدٍ فِيكَ مَطْمَعٌ وَلَا لِأَهَدٍ عِندَكَ هَوَادًا الزَّعِفُ الزَّلِيلُ عِندَكَ قَوِيٌ عَزِيزٌ حَتَّى تَاخُوْدَ لَهُ بِحَقِهِ وَالْقَبِيُّ الْعَزِيزُ عِندَكَ زَعِيْفٌ زَلِيلٌ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ الْحَقِ وَالْقَرِيبَ وَالْبَعِيدُ عِندَكَ فِي ذَلِكَ سَوَا شَانُكَ الْحَقُ وَالصِّدْقُ وَالْرِفْقُ وَقَوْلُكَ هُكْمٌ وَحِتْمٌ وَأَمْرُكَ حِلْمٌ وَحَزْمٌ وَرَأْيُكَ عِلْمٌ وَعَزْمٌ فِي مَا فَأَلْتَ وَقَدْ نَهَجَ السَّبِينُ وَالصَّهُلَ الْعَسِينُ وَأُطْفِئَتِ النِّئِرْوَانِ وَأَتَدَلَ بِكَ الدِّينَ وَقَوِيَ بِكَ الْإِسْلَامِ فَالظَّهَرَ عَمْرُ اللَّهِ وَلَا أُكَرِهَ الْكَافِرُونَ وَسَبَتَ بِكَ الْإِسْلَامِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَبَقْتَ سَبْقًا بُعِيدًا وَأَتْعِيتَ مِمْ وَأَتْعِيتَ مَنْ بَعْدَكَ تَعِيًا شَدِيدًا وَأَتْعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ تَعْبًا شَدِيدًا فَاجَلَّلْتَ عِنِ الْبُكَاءِ وَأَظْمَتْ رَزِيَّتُكَ فِي السَّمَاءِ وَهَدَّتْ مُسِيبَتُكَ الْأَنَامِ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ رَزِيْنَا عِنِ اللَّهِ قَضَاهُ وَسَلَّمْنَا لِلَّهِ عَمْرًا هَوَ اللَّهِ لَيُّ سَوْمَ الْمُسْلِمُونَ بِمِسْلِكَ عَبَدًا كُنتَ لِلْمُؤْمِنِينَ كَهْفًا وَحِثْنًا وَقُنَّةً رَاسِيًا وَأَلَى الْكَافِرِينَ غِلَّةً وَغَيْضًا فَأَلْحَقَقَ اللَّهُ بِنَبِيِّهِ وَلَا أَحْرَمَنَا عَجْرَكَ وَلَا ضَلَّنَا بُعْدَكَ السلام عليك يا مولايا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولايا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولايا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولايا السلام عليك يا مولايا وبركاته السلام عليك يا مولا관�vä